قومی لوت کو واقع اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم عبرت اور نصیت کا مقام رکھتا ہے یہ قوم جو حضرت لوت علیہ السلام کے دور میں رہتی تھی اپنی بزلی بے حیائی اور گناہوں کی انتہا تک پہنچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنے ارفور بنا کر ان لوگ کی ہدایت کے لیے بیجا مگر یہ لوگ اپنے برے کاموں سے باز نہ آئے قرآن کریم میں عرف قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر بارہ تفصیل سے کیا گیا ہے جو ہر دور اور ہر قوم کے لیے ایک ثبت ہے حضرت لوت علیہ السلام کا تعلق حضرت عبرائیب علیہ السلام کی نصر سے تھا حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ان کا شہر صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے آج کے جورڈر اور فلسطین کے قریب واقع ہے یہ قوم اپنے برے عمال اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلہ تھی سب سے برا کام جو یہ لوگ کرتے تھے وہ ہومیو سیکشوالیٹی تھا مردوں کا مردوں سے تعلق رکھنا دون نہ صرف انسانی فطل کے خلاف تھا بلکہ اللہ کے قریب بھی سب سے بڑا گناہ تھا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ بار سمجھایا کہ وہ اپنے برے کاموں سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور انہیں گناہوں کا انجام سمجھایا حضرت لوت علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ قوم اپنے گناہ سے باز نہ آئی بلکہ اور زیادہ برائی میں مفتغرات ہو گئے قوم نوت نے اپنے گناہ کو کوئی حد نہ رکھا تھا وہ لوگ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ فسک و فہاش میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ غیر فطری طریقے سے اپنی ڈردائرز کو پوری کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بلکل ہی سلاف تھا قرآن میں اس قوم کا ذکر آتا ہے اور نوت جب اپنی قوم سے کہنے لگے کیا تم ایسے برے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی شہوت کو پورا کرنے اور غورتوں کو چھوڑ دیتے ہو تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو اس آئیر سے بازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کس قدر فسک و فہاش میں غرق ہو چکی تھی کہ انسانی فطر کو چھوڑ کر وہ غیر فطری اور غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغان دیا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے مگر یہ قوم حضرت لوت علیہ السلام کا پیغان سن کر ان کا مذاق اڑانے لگی وہ حضرت لوت علیہ السلام کے پیغان کو جھوٹ سمجھنے لگے اور انہیں دھمکیا دینے لگے کہ اگر وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں نکال دیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رویہ کچھ اس طرح بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ لوت کو اپنی بسی سے نکال دو یہ لوگ بہت پاک بننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ قوم اپنے گناہ پر اتنی زدی تھی کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کے پیغان کو نہ صرف جھٹلاتی بلکہ انہیں شہر سے نکالنے کی دمگیا بھی دیتی تھی جب قوم لوت اپنی برائی اور غلط رویہ پر زدی ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے بیغام کو تمام طور پر جھٹلا دیا تو انہیں تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کے پاس اپنے فرشتے بیجے جو انفانی شکل میں آئے جب یہ فرشتے لوت علیہ السلام کے گھر آئے تو ان کی قوم نے انہیں دیکھا اور اپنے برے کام کے لیے ان کے گھر کا رخ کیا عذاب لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کا سمجھانے کی کوشش کی اور کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے لکا کر لو مظر یہ قوم اپنی بے غیائی اور برے کام پر زدی تھی اور انہوں نے لوت علیہ السلام کے ذر پر دعویٰ بولا تب فرشتے جو انفانی شکل میں آئے تھے انہوں نے عذاب لوت علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے اللہ کا حکم آئے اور قوم لوت کے شہر کو زمین سے اٹھا کر اٹھا دیا قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر پتھر برسائے جو انہیں ہلاکت تک لے آئے سب لوگ جو شہر میں تھے وہ عذاب کا شگار ہو گئے پھر ہم نے اول شہروں کا اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ گر دیا اور ان پر پتھر برسائے جو مٹی کی انتہائی سخت پتھر تھے یہ عذاب قوم لوت کے سب گناہ گاروں پر نازل ہوا اور یہ شہر اور لوگ بھی بالکل تباہ ہو گئے آج کے دور میں بھی قوم لوت کا مقام جو ڈیڈ سی کے قریب واقعہ ہے ایک زندہ نجانی ہے ڈیڈ سی دنیا کا سب سے نیچے واقعہ سمندر ہے جہاں کوئی زندہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی یہ علاقہ آج بھی انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کیسے آیا جو اس کے حکم کے خلاف گئے یہ واقعہ انسانی تاریخ میں ایک عظیم طبق ہے قرآن میں بارہ اللہ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے گناہ پر زد کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے یہ صرف قوم لوت کے لیے نہیں بلکہ ہر دور اور ہر قوم کے لیے نصیحت ہے آج کے دور میں بھی جب انسان برائی اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو انہیں قوم لوت کا انجام یاد رکھنا چاہیے اللہ کا عذاب آج بھی اتدائی سکتا ہے اور یہ عذابوں لوگوں پر آ سکتا ہے جو اپنے گناہوں پر زد کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا چاہیے